رمضان کے لیے تیار ہو جائیں یعنی روزہ رکھنے کے لیے افتار کرنے کے لیے آؤ آؤ سہری پر ازنے کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم افتار کرتے کرتے دین کے مسائل کو بھی جانا جائے روزے کے حالت میں برش کرنا مسواد کرنا یا برحال منجن لے کے دھلنا یہ سب جو ہے وہ طریقہ صحیح ہے چاہے وہ آپ برش کرو تب بھی صحیح ہے صبح میں کرو دوپہر میں کرو شام میں کرو کوئی فرق نہیں پڑتا صرف احتیاط اتنی کرنا ہے کہ وہ جو منجن ہے اور اس کے اجزاء ہے وہ حلق میں نہ جانے پائیں پھولی کرتے وقت دھولتے ہو بس بکیا آپ دوپہر میں کرو صبح میں کرو شام میں کرو چاہے جب کرو روزے اگر وہ خود بخود چلا گیا تو وہ آپ کے بس میں نہیں ہے نہیں اگر دیکھئے اگر آپ نے ایسا مثلا خاصی جو کام آ رہے خاصی آ رہی ہے زور سے آیا اور مثلا آیا حلق کے باہر موہ میں آ گیا تب اسے واپس نہیں لے جاؤ گے تب اسے باہر نکال لے گے مثلا ہاں اور خود بخود حلق ہی میں ہے وہ تو اس کو آپ باہر تھوڑی لیا پاؤ گے وہ اندر چلا جائے کوئی موچکل نہیں وہ آپ کا روزہ توڑے گا نہیں باتل نہیں کرے گا ہاں اگر موہ باہر موہ میں آ گیا تب اس کو باہر موہ میں آنے کے بعد تھی لپنا واپس نہیں لے جائے خوب بکیا کیا کہتے ہیں انجیکشن لگوانا ہو کسی کو مثلا مریض ہے انجیکشن کو لگانا ہے روزہ کے حال میں لگوا سکتا ہے جائے ڈاکٹر میں وہ انجیکشن جو طاقت کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا کچھ انجیکشن آتے ہیں جو لگوا لیجئے تو بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے طاقت بنی رہے وہ نہیں ہو سکتا بکہ مریض ہے بیمار ہے ہم کوئی مثلا ہٹی میں دہرہ گئے یا کوئی چیز ہے انجیکشن لگتا ہے ہم کو تو روزہ میں بھی لگوا سکتے ہیں دو پہر ہو سکتا ہے اور جب چاہے آپ لگوا لے سر میں تیل لگانا ہے آپ لگا سکتے ہیں کریم پوڑا لگانا ہے آپ نے اس کے لیے کریم لگانا ہے مصرر لگا سکتے ہیں روزہ میں یعنی روزہ پر کوئی اثر ان چیزوں کا نہیں پڑتا ہے جو چاہیے تیل لگائیے کریم لگائیے جو چاہیے آپ کے سر میں تیل لگائیے کوئی روزہ کو باتل نہیں کرتی یہ چیزیں ناکھون کٹو بال کٹواؤ کپڑا دھولو پیریس کرو یعنی یہ سب چیزیں تو آپ صرف جو چیزیں پینے کی ہیں کھانا پانی چربا جوش تو کیا جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں اور ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایک دن بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ چوٹتا ہے بکیا چیزیں جو ہے کہ جو ہم کہہ رہے ان سب چیزوں کو انجام دیا جا سکتا ہے ایسے روزہ باتل نہیں ہو گھولے سے اگر کھا لیا انسان کے روزہ مسلمان کو پتہ نہیں چلا ہاں یہ روزہ ہے بھول گیا اور ایک بھیک کھا لیا موہ میں رکھا تو پتہ چلا کر یہ تو روزہ ہے تو اس کو چاہیے کہ موہ میں جو چیز ہے اس کو نکال دے اکلی کر تو صحیح ہے جو پیٹ میں چلا گیا کھتا ہے وہ صحیح ہے اب پیٹ میں سے تھوڑی نکالوانے کو اللہ میں یہ کہنا ہے پیٹ میں سے نکال نہیں گھولے سے اگر پیٹ میں چلا گیا تو آپس نہیں آئے گا بھکیا موہ میں اگر ہے تو اس کو نکال دو محمد نوالا ٹھیک